سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے تو جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس پہ میں نے ساری دوہزار تیز کی جتنی بھی گوہس بھی تھی وہ پہلے کبر کر بھی اب اس کا پار ٹو ہے یہ تو اس میں بھی ہم جو باقی جو رہ گی ہمارے پاس ہم اس کو کبر کریں گے کوشش کریں گے جل جل دی اچھا سب سے پہلے اب یہ انسٹرومیٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس نے دکھایا ہے کہ اس کا نیم ہے ملٹی لوڈ انٹر ایوترائن کنٹرائن دیوائس اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں بلیڈنگ ہو سکتی ہے پیشنٹ میں پین ہو سکتا ہے پیلوک انفلیمیٹری ریزیز ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں ایٹرائن پرفوریشن ہو سکتی ہے ایکٹوپک پریگننسی ہو سکتی ہے یہ آپ نے مائن میں رکھنی ہے بلیڈنگ پین ایکٹوپک پریگننسی ایٹرائن پرفوریشن دن ہمارے پاس نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس نے یہ پتایا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے ایک مین ہے وہ امرجنسی میں آیا ہے اس کو ایڈیما بھی ہوا ہے پین بھی ہے لیمفیڈینوپیتھی بھی ہے بلڈ ڈسچارج ہو رہا ہے وہ ان سے اور اس کی ہسٹری کیا ہے سنیک مائٹ کی بیسیکلی مطلب یہ یہی ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے سنیک نے کاٹ لیا اور اس کے بعد اس کے سارے جو سائنن سیمٹمز پیار ہونا شروع ہو گئے تو اس نے یہ پوچھا ہوئے کہ کس طرح کا سنیک ہے اور کس طرح کی اپنے منیجمنٹ کرنی ہے اب سنیک میں اس نے جو سائنس دیوں میں پین ہے ایڈیما ہے لیمفیڈینوپیتھی ان میں جو ہے وہ وائپر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے وائپر سے یہ سارے سائنن سیمٹم ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے سٹیپس آف منیجمنٹ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو بائٹ والا ایریا اس کو واش کرنا ہے اچھے سے اور پانی سے اور سوپ سے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایم موبیلائز کرنا ہے بائٹن ایریا کو تاکہ وہ آگے تاکہ جو ہے وہ آگے نہ پھیلے انفیکشن یا زہر اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے انٹی وینوم تھیراپی دینی ہے تاکہ اس کا جو وینم ہے وہ جو ہے وہ کم ہو اچھے سپورٹیو انڈ سیمٹومیٹک میرز دینے ہے اس کی انزائیٹی کو ہم نے کم کرنا ہے اس کو یہ سمجھانا ہے کہ سارے سنیک جو ہے وہ پائزنس نہیں ہوتے اس کو ریلیکس کرنا ہے اس کی انزائیٹی کم کرنی ہے اچھا بیڈ ریسٹ اس کو دینا ہے اور شوک منیجمنٹ اس کی کرنی ہے دین جو ہے اس کے بعد نیکسٹ ایمپورٹنٹ سٹیشن جو ہے اس نے دیکس وغیرہ دکھائے ہوئے سارے ٹھیک ہے اب اس نے یہ پوچھا ہوا ہے کہ کس طرح کی کنڈیشنز ہو سکتے ہیں چلڈرن میں دیو ٹو ایمپروپر سیٹنگ اریجمنٹ کیا کیا مطلب سائی ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر بچہ جو ہے وہ سائی سے نہیں دیکس وغیرہ پہ بیٹھا تو کیا ہو سکتے ہیں کوئی پوسٹرل ڈیفورمٹیز ہو سکتے ہیں اس میں بیک ایک پرابلم ہو سکتے ہیں یا کوئی جو ہے کائفوسکولیوسز وغیرہ یہ والی ساری ڈیزیزز اس میں ہو سکتے ہیں اور اس نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے ایڈنٹیفائے کرے ٹائپ ون پہ کون سا دیکس ہے ٹو پہ کون سا تھری پہ ٹائپ ون پہ جو ہے وہ زیرو دیکس ہے ٹائپ ون پہ جو ہے وہ مائنس ہے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے تھرڈ پہ جو ہے یہ جو ہے پوزیٹیف ڈیکس ہے اچھا ہم نے کیا کرنا ہے جو ہے اس نے پوچھا ہوا ہے کہ سیٹنگ ریجمٹ آوٹ ویچیز ریکمینڈڈ ہم نے ریکمینڈڈ کون کون سے کرنا ہے جو بیسٹ کون سے ہیں زیرو ڈیکس اور مائنس ڈیکس ہی ہوتے ہیں ریکمینڈڈ جو سکول چلڈڈرن میں اور اس ویسے زیرو بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں اتنے چانسز نے ہوتے ہیں جو پوزیٹیف ڈیکس ہیں اس میں جو ہے پوزیٹیف ڈیفارمیٹیز اور ان چیزوں کی چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اچھا تن اس نے پوچھی ہوئے سینسٹیوٹی سپیسپیسٹی اور جو ہے پوزیٹیف پریڈیکٹیف ایلی نیگٹیف ان کے آپ انہیں فارمولے یاد رکھنے اور پھر اسی طرح سے اپنے پورٹ کرنا ہے اوبر ای پلس سی سپیسپیسٹی کیا ہوتی ہے دی اور بی پلس دی اور اے اور اے پلس بھی یہ سارے ملٹیپل اچھا اس کے بعد نیکسٹ اس نے جو ہے ایک ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے اس نے پوچھا ہوئے کہ یہ اس کو ایڈنٹیفائی کروئی ہے کیا یہ راؤنڈ ورم ہے اسکیلی سلمبریکائٹس بھی کہتے ہیں اس کو اس کا کس طرح سے یہ ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے فیک کو اورل روٹ کے ذریعے ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے فنگر کنٹیمنیٹیڈ ویڈ سوائل یا جو کنٹیمنیٹیڈ سوائل ہوتی ہے اس کی انجشن سے بھی ہو سکتا ہے جو پاکستان میں کی نوجوان ہیں جو آج کل بہت زیادہ سکریٹ بیسے بھی کومن ہوتی جاری ہے تو کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سموکنگ بڑھے رہی ہے پاکستان کے نوجوانوں میں تو ایک تو یہ ہے کہ سکریٹ کی پرائیس بہت کم ہے لو پرائیس ہے تقریباً آرموست ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے اویلیبیلیٹی آف لوز سکریٹ اس کے بعد شیشہ لیک آف بین آن شیشہ ان ہوتل اور ریسٹورنٹس ان میں جو ہے بین نہیں کوئی پروپر بین نہیں ہے اور جو ہے فیشن سٹائل بن چکا ہے پیئر پریشر کے وجہ سے بھی آچھا اس کے بعد اس نے پوچھا ہے کہ میئرز بتاؤ اگر جو ہے میئرز تو یہ سموکر فرینڈ ان آرڈر تو کوئیٹ سموکنگ آچھا ویل پاور بہت میٹر کرتی ہے اس میں اس کے بعد ٹیپرنگ یا نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھرابی یہ ساری جو ہے افیکٹیو ہوتی ہیں آچھا اس کے بعد اس نے پوچھا ہوا ہے کہ اگروپ آف پیپل آف ایج فیفٹی یئر ایڈ آباو اس سٹنگ ان پرنٹ اف یو کس طرح کے انٹریکٹیو سٹیجن ہیں تو کس طرح کے جو سائنس ہیں اگر وارننگ سائن آ رہے ہیں کارسینومہ میں تو ہم کس طرح سے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کریں گے اور کس طرح سے اس کو بتائیں گے آچھا اس کو ہم نے کیا کہنا ہے کہ سیون ڈینچر سگنل آف کینسر ہو سکتے ہیں سب سے پہلا کیا کہ جو سور کوئی بھی اس کو ایسا زخم ہے جو کہ ہیل نہیں ہو رہا اس کو کافی ٹائم ہو گیا تو اس کا اگر تو ہے وہ ایک سائن بن سکتا ہے کہ یہ کارسینومہ کو لیڈ کر سکتا ہے دوسرا اگر تو ہے اس کے لمپ میں اس کے جو ہے بریسٹ میں کوئی لمپ ہے یا کہیں اور اس کو فیل ہو رہا ہے لمپ تو اس کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں دن جو ہے کوئی چینج ہو اینی چینج ان وارٹ اور مول اچھا انیویل بلیڈنگ ہو رہی ہے یا جس چارج ہو رہا ہے فرم اوپننگ آف باڈی اوپننگ فرم اوپننگ آف باڈی اوپننگ مطبق کہیں پہ باڈی کی کسی اوپننگ سے اگر اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا پرسسٹنٹ ہورنس ہے اس کو کاف جو ہے کافی عرصے سے ہے تو کوئی بھی چینج اس کی نارمل بول حیبٹ میں آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی لیڈ کر سکتی ہیں کارسینوما کو اچھا اس کے بعد اس نے پوچھا ہوا ہے کہ نیکسٹ میں اس نے ایک ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے یہ جو ہے ریٹ فلی ہے اور اس سے کون کون سی جو ہے کیا اس کا قاضیٹیو ایجنٹ ہے اور کیا جو بیماری ہے ٹرانسمنٹ ہوتی ہے قاضیٹیو ایجنٹ کون سے آئی ہے یہ سرنیا پیسٹائسس بھی کہتے ہیں اس کو پیسٹس یہ سرنیا پیسٹس جو بھی آپ پڑھ لیں اچھا ڈیزیز کیا ہے وہ پلیگ ہے اس سے جو ہوتی ہے ٹرانسمنٹ کیا پلیگ ڈیزیز ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اور ریٹ فلی ہے اور یہ سرنیا پیسٹس اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اگر نیکسٹ ہم سٹیشن سے دیکھیں تو یہ بھی انٹرکٹیو ہے اس میں بھی اور ایس بنانے کا طریقہ جو ہے چکھانا ہے پیشنٹ کو ایک مدر آئی ہے تو ہم نے اس کو اور ایس بنانے کا طریقہ سکھانا ہے تو اس کو یہ کہنا ہے کہ پہلے پہلے اپنے ہاتھ اچھے سے سابون سے دھو لینے ہیں اور چار گلاس پانی لینا ہے پری بوائلڈ واتر ہو اتنا زیادہ بوائل نہ ہو نارمل ہو مطلب بوائلنگ سے تھوڑا سا پہلے والا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آٹھ چمت شوگر ڈالنی ہے اور ایک سے دو چمت جو ہم نے جو نارمل نمک ہوتا ہے ہمارا وہ ڈالنا ہے اور اگر نمک جو ہے اگر آپ کے پاس لیمن اویلیبل ہو تو ایک لیمن بھی ڈال سکتی ہے یا بیکنگ سوڈا ہو تو ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا بھی اس میں ڈال سکتی ہے اور جو ہے اور ایس بنانے کے بعد جو ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اسی جو بنایا اس نے اور ایس وہ اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے دن اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ سٹیشن جو ہے اس میں جو ہے اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ پکچر ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرو یہ آئیس برگ ڈیزیز ہے اس کے جو ٹاپ پہ اس نے کلینیکل کیسیز دکھائی ہے اور کیسیز دیٹھ ایڈ اپیرنٹ جو ابھی انڈائیگنوزڈ ہیں یا سب کلینیکل کیسیز ہیں تو اس کو جو ہے اس نے کہا ہے کہ پکچر تو ہے آئیس برگ ڈیزیز کی اور فینومینا جو ہے یہ بھی وہی ہے فینومینا اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کون کون سی ایسی بیماریاں جو اس طرح کا فینومینا شو کر سکتی ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہائپرٹینشن سب سے پہلے ڈائیبیٹیز ٹیبرکلوسز ہائپٹیٹس بی اینڈ سی یہ ساری ڈیزیزز جو ہیں یہ کروا سکتی ہیں جو اس جو آئیس برگ بلیا آئیس برگ ڈیزیز کا فینومینا ہے اس کو شو کر سکتی ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ جو ہے اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو پکچرس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے یہ آپ کو یہ ہارڈ ٹک ہے ٹھیک ہے ہارڈ ٹک ہارڈ ٹک اور یہ ڈیزیز ٹرانسمنٹ کیسے ہوتی ہے انلیس ڈیزیزز کون کون سی اس سے ہو سکتی ہیں ہارڈ ٹک سے آپ اپنے یاد رکھنا ہے ایک تو ٹک ٹائفس ٹک پیرالائسس ہو سکتا ہے کیوں فیور ہو سکتا ہے ریلیپسنگ فیور ہو سکتا ہے روکی مونٹین سپورٹڈ فیور یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اور کونگو ہمریجک فیور یہ بھی اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس نے دکھایا ہوا ہے کہ یہ ویکسین ہے اور تین ملک بورن ڈیزیزز بھی بتاؤ اور ٹو نیوٹرنس وچھ آر ڈیفیشنٹ ان ملک اچھا یہ ملک مجھے لگا کہ ویکسین سوری اچھا ملک ملک سے کون کون سی بورن ڈیزیزز ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ٹی بی سالمونیلیسز ٹائ فائد پیرا ٹائ فائد فیور بروسیلوسز یہ ساری اس کے بعد کون کون سی نیوٹرنس ہو سکتے ہیں آئرن وائٹیمن سی آئرن وائٹیمن سی جو ہے وہ ملک میں نہیں ہو سکتے آئرن نہیں آئرن نہیں اور وائٹیمن سی بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیلشیم ہوتا ملک میں اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ جو ہے ہمارا یہ بھی کنٹرسیپٹیف پیلز ہی دکھائی ہوئی کمبائن اور کنٹرسیپٹیف پیلز اور آئرن وگر اس نے پوچھا کہ کون سی انکریڈینٹس ہے براؤن ٹیبلیٹ میں جو براؤن ٹیبلیٹ ہوتی ہیں ان میں آئرن ہوتا باقی جو ہے وہ نارمل اچھا اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ان کی کنٹرسیپٹیف کیا ہیں سب سے پہلے کینسر کے پیشن میں نہیں دیں گے بریسٹ یا جنٹیلیا کا جس کو کینسر اور لیور ڈیزیز والے ہو پیلوک انفریمیٹری ڈیزیز والا ہو یا اسکیمک ہرڈ ڈیزیز والا ہو یا انڈیگنوز ابنورمل یوٹرین بلیڈنگ جس میں ہو رہی ہو سارے ہرڈ پیشن میں لیور ڈیزیز والے میں ان میں نہیں دیتے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس اگر نیکسٹ ہمارا سٹیشن ہے وہ ہے بی سی جی ویکسین اب بی سی جی ویکسین کیسے دینی ہے اور کسی دوس دینی ہے یہ ساری انٹرڈرمل دینی ہے آپ نے یاد رکھنا اور 0.5 مل دینی ہے 0.05 مل اور لائیو ایٹی نیوٹیڈ ویکسین دینی ہے اور برچ پہ دینی ہے ٹھیک ہے بچے کو اچھا اس کے بعد جو ہے اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ پکچر دکھائی اپیڈیمولوجیکل ٹرائیڈ کی ہوسٹ ایجنٹ ٹرائیڈ اس کو بتانا یہ کیا ہے اپیڈیمولوجیکل ٹرائیڈ ہے اور سکیبیز پہ اپلائے کرنی ہے اس کو ٹھیک ہے اب سکیبیز میں ہمارے پاس ایجنٹ کیا ہوگا سارکوٹ سکیبیز جو جسے ہوتا ہے اچھا ہوسٹ کیا ہوگا میں آدمی ہوگا ٹھیک ہے اور وہ بھی آدمی جو اپنی سفائی سوزرائی کا خیال نہیں رکھتا انوائرمنٹ میں کیا ہوگا انہائیجین انوائرمنٹ ہوگیا یا لیک آو ورٹر مطلب سکیبیز ہوتی ہی ایمپروپر ہائیجین سے ہوتی ہے تو اس میں آدمی ہوسٹ ہوگا ایجنٹ سرکوٹ سکیبی اور انوائرمنٹ جو ہے انہائیجین اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس نے پوچھا ہوا ہے پرنسیپل کیا ہے پرائیمری ہیلتھ کیئر کا تو آپ نے یاد رکھنا ایکویٹی پرنسیپل ہے اور دوسرے کون کون سے پرنسیپل ہو سکتے ہیں پرائیمری ہیلتھ کیئر کے تو اس میں جو ہے کمیونٹی پارٹیسپیشن پہلے تو کمیونٹی کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اپروپریئٹ ٹیکنالوجی اینٹرسیکٹورل اپروچ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں آچھا اس کے بعد نیکسٹ اس نے پوچھا ہوا ہے کہ یہ کمپوننٹس بتاؤ یہ پکچر ہے سورسز ہے انفیکشن یا ریزر وائر کا سیکنڈ پہ جو ہم کہیں گے موڈ آس میشن آس سسپٹیبل ہوسٹ اس نے یہ بتا ہے کہ ڈیزیز کی ٹرانس میشن میں یہ تینوں چیزیں جو ہم اس کو ایڈنٹیفائی کرنی ہم نے پہلے پہ ریزر وائر ہونا چاہیے انفیکشن کا یا سورس جس سے انفیکشن پھیل کر کے بتاؤ اب سورس آف انفیکشن کیس کوئی کیریئر ہی ہوگا کیریئر ہوگا موڈر پرانس بیشن ڈراب لٹ کی دھرو جاتی ہے اور سسپٹیبل ہوسٹ اگر ہم دیکھیں تو چلڈرن یا جانگ اڈیلٹ ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے پوزیٹیو پری ویلیو اور پری فارمولا سے اس نے نیکسٹ پکچر دکھائی ہوئی ہے اس میں کیا ہے ٹریک کوما کی اس نے دکھائی ہوئی ہے اور اس نے پوچھ ہوئے کہ کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے ٹرائی کیس ہو سکتا انٹروپیون ہو سکتی ہے پیشنٹ کی لاؤس ہو سکتی ہے اس کو السر بن سکتے ہیں کورنیل یا سکارنگ وغیرہ شروع ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس نے میری میڈین موڈ یہ تو پہلے کروا چکی ہوں میں اس کے بعد اس نے یہ پوچھا کہ کچھ ویکسین جو ہیں ایفیکٹیو ہیں تین ڈیجیزز کے خلاف اور تین سے زیادہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں فرسٹ ویکسین جو ہے وہ ٹرپل ویکسین ہے سیکنڈ ویکسین کیا ٹرائی ویلن ویکسین اچھا کون کون سی ویکسین ہے جیسے ڈی پی ٹی ویکسین ہوگی اور پولی ویکسین یہ بھی اسی کی اچھا اس کے بعد نیکسٹ اس نے پوچھا ہویا ہے اس کو ہم نے کون اپلائی کیا وٹر کی کلوری نیشن کے لیے تو بریک پوائنٹ کلوری نیشن اس کے بعد کون سے ٹیسٹ آپ نے بہت امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے کون کون سے ٹیسٹ ارثو ٹولی ٹیسٹ ہوگیا سٹارچ آیوڈائی ٹیسٹ ارثو ٹولی ٹیسٹ ٹیسٹ یہ تین ٹیسٹ اپنے یاد رکھنے یہ امپورٹنٹ ہے بریک پوائنٹ کلوری نیشن میں اچھا اس کے بعد اس نے پوچھا ہوا ہے یہ بھی اتنا خاص نہیں ہے اس نے infant moratility rate پوچھا ہوا ہے اس کا فرمولہ آپ کو آنا چاہیے death of infants during year اور life birth مطلب جتنی ایک سال میں بچوں کی death ہوری ہے جتنی live birth ہوری ہے اسی سال میں multiply by thousand آپ کر دیں گے اس نے سنیریو دیا ہوگا سارا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس نے پوچھا ہوا ہے کہ prime levels of prevention اس نے سنیریو دیا ہوئے کہ کون سا لیول ہے اس نے اسکیمی ہر ڈیجزز کا ہی دیا سنیریو اس میں اس نے پوچھا کہ adverse stage they have not develop ischemic heart disease but we can advise to eliminate مطلب risk factor کو eliminate کر وار رہے ہیں اور کیا کون سی stage پہ یہ بیماری ہو ہی پیشنٹ میں تو ہم primordial prevention کر سکتے ہیں تاکہ بیماری اور risk factors اس کو advise کریں گے کہ یہ چیزیں آپ آوائیڈ کریں جس سے بیماری کے چانسز ہی نہ ہو اچھا اس کے بعد ادھر لیولز میں کون کون سے ہیں پرائیمری ہو گئے level of prevention scantry then tertiary پہلا پہلا primordial ہوتا ہے ٹھیک ہے disease کو ہونے ہی نہیں دیتے دوسرے میں ہم primary scantry tertiary اس کے بعد modes of intervention پہلا پہلا ہی ہی پرموشن سپیسیفک پریوینشن ارلی ڈائیگنوزز اور ٹریٹمنٹ کرنی ہے پہ ڈیسیبیلیٹی لیمیٹیشن اس کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے ری ہی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ اس نے بتایا ہوا ہے کہ اپیڈیمولوجی کل ٹریٹی یہ بھی اس نے یہ پکچر دیکھیں تو وائرل کنچکٹیو آئیٹس کی پکچر ہے اور اس میں ہم نے یہی کہنا ہے کہ اس کو پیشنٹ کو کون کون سی پریوینٹیو میرز کرنی ہے تاکہ نہ ہو پیشنٹ میں دوسروں میں اچھا اس کو کہنا ہے کہ اپنی آنکھوں کو پروپر واش کرے ساف پانی سے اور ٹیشو پیپر یوز کرے اپنی آئی کے لئے ہاتھ وغیرہ استعمال نہ کرے زیادہ تاکہ ایچنگ وغیرہ نہ اس پیشنٹ کو اور اس نے اپنے ہر پیشنٹ آفٹر ویزیٹ ٹو دا پیشنٹ جو اس نے ہاتھ اچھے سے ساف سترے رکھنے سابون سے دھونے دیوییشن ہے سیکنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو فگر ٹو میں ان ایکوال مین ہیں پٹ یا ان ایکوال سٹینڈر ڈیوییشن ہے مطلب مین بھی ایکوال نہیں ہے اور سٹینڈر ڈیویشن بھی ایکوال نہیں ہے دونوں ایکوال ہیں اس میں جو ہے نیچے جو ہے ان ایکوال مین اوپیوی ون ٹو ٹری پینٹا ویلن ون ٹو ٹری آپ نے بس یاد رکھنا ہے چھے دس چودہ نو اور پندرہ ان کون کون سی پہلے چھے دس چودہ ویک پہ اوپیوی ون ٹو ٹری دیتے اور پینٹا ویلن ویکسین ون ٹو ٹری دن جو نائن منت دیتے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ پکچر ہے اس میں وائٹمن سی کیونکہ لیمن ہے دیلی ریکارمنٹ کتنی ہے ہماری فورٹی ٹو ففٹی میلی گرام دن جو ہے سکر بھی ہو سکتی ہے سوالن یا بلیڈنگ گمز ہو سکتے ہیں یا ڈیلی ریڈنگ ہو سکتی ہے یا باؤنڈ جلدی ہلنی کرے گا انیمی ہو سکتا ہے اس نے ریپیٹ انفرنٹ موڈیلٹی ریٹ اس نے پوچھا ہو ہے سیریو ایک پیشنٹ انڈسٹری میں کام کر رہا ہے اس کو کلب بھنگرز ہو رہی ہیں سائنوس ہو رہا ہے تو کون کون سے کنٹرول کرنا ہے کون ٹی نیو انگ ریسرچ کرنا 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 اور جو ہے ہم نے بیلڈنگ وغیرہ یا کوئی بھی انوارمنٹ وہ ہم نے اچھا رکھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس نے ایک ڈائیگرام دی ہوئی ہے یہ ایڈنٹی فائے کرو اس نیکسٹ یہ ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو یہ رویلہ کی ہے پان سال کی بچی آئی ہے میزل لائک ریش ہے اور پرسٹ سیکنڈ ڈے پہ ریش پیرد ہو جاتا سیکنڈ ڈے پہ مطلب ریش آن ایڈ آف ہے تو کیا ہے رویلہ ہے اور کیا ایجنٹ ہو سکتا ہے ڈی اینے ویرنس ہو سکتا ہوگا ویرس ویملی سے اور کس طرح سپریمنٹ کر سکتے ایکٹیو امنیزیشن وگرہ دیں گے دن اس نے کوبرا سنیک ہو گیا سنیک کی دیوئی اور منیجمنٹ پوچھے یہ میں پہلے آپ کو کروا چکی ہوں شوق منیجمنٹ کریں گے اس کی بیڈ ریسٹ انٹی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ